سرات مستقیم آج سوچا کہ تمہارے سامنے وہ سب کچھ کہہ دوں جو میں کسی سے نہیں کہہ سکا میری داستان کوئی نئی نہیں ہے وہی روایتی کہانی وہی عام سے واقعات کچھ بھی نیا انوکھا اور منفرد نہیں ہے شاید اگر میں یہ تمام خیالات آج سے پچیس سال پہلے بیان کرتا تم سے تو شاید ہم دونوں مل کر اسے خوب انجوائے کرتے کہکے لگاتے آپس میں تبادلہ خیال کرتے مگر اب مجھے پچیس سال کی دیر ہو چکی ہے پچاس سال کے ادھر عمر کے مو سے ایسی باتیں یوں لگتی ہیں جیسے گھدے کی کھال پر مہندی سے اید مبارک لکھ دیا جائے تم بھی کہتے ہوگے پچاس سال کی عمر میں ہی سٹیا گیا ہے پھر کیا کروں چلو چھوڑو میری دماغی حالت کو اور سننے کے لیے تیار ہو جاؤ نام تو تم میرا جانتے ہی ہو مگر دوبارہ بتانے میں کیا حرج ہے مستقیم احمد نام ہے میرا امہ جی ہمیشہ کہا کرتی تھی بیٹا مستقیم احمد ہمیشہ سرات مستقیم پر چلنا سیدھے راستے پر اچھا تو پھر یوں ہوا کہ میرے دو راستے بن گئے ایک وہ راستہ جس پر میں دنیا کے لوگوں کے سامنے گامزن رہا اور دوسرا وہ راستہ جو میرے دل سے شروع ہو کر کسی نہ کسی سنف نازک کے گھر پر ختم ہوتا تھا چلو آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے سنف نازک سے کتنی دلچسپی کتنا لگاؤ ہے سیمی بدن گنچا دہن سرو قد غزالی آنکھیں بل کھاتی لہراتی چوٹی سندر سی میدہ رنگت کویل سے بھی دل نشی آواز جسم ایسا جیسے لچکتی ڈال عمر ایسی جیسے کلی کھلنے کو ہو بیتاب دسمی جماعت میں فسانہ آزاد پڑھا تھا تو محبوبہ کا ایسا ہی نقشہ وہاں سے آخوص کر کے بنایا تھا ورنہ پانچویں جماعت تک تو مجھے عشق کا بخار ایک سو چار ڈگری کا بھی ہو چکا تھا مس تبصم بٹ صاحبہ سے وہ گوری چٹی مائل بفرما چھوٹے سے کتکی ایسی استانی تھی جنہیں دیکھ کر میں گم ہو جایا کرتا تھا ارے اس میں تاجب اور ہسنی کی کیا بات ہے سچ ہے یار یہ بلکل سچ مس تبصم کو کھٹی چیزیں کھانے کا بڑا ہی شوق تھا کھٹی املی کھٹی کیریان کھٹا اچار کھٹی گولیاں اتنا کھٹا کھانے کے بعد ان کے پاس سے کھٹی کھٹی بھو آنے لگتی تھی مگر میرے لیے وہ بھو کسی مصری سے کم نہ تھی میں کوپیاں پکڑانے کے بہانے ان کے قریب جا کر لمبے لمبے سانس لیا کرتا تھا کیوں مستقیم ناک بند ہے تمہاری وہ نظریں گھما گھما کر مجھے دیکھتی اور ناک میں بولتی تھی اُف ان کے بولنے کا انداز مجھے اس قدر پسند تھا کہ میں گھر آ کر سب کے ساتھ یوں ہی بات کرتا ناک میں بولتا اممہ جی بیچاری میرے یوں بولنے سے فکر مند ہو جاتی کبھی سوالین کی ٹکیا کھلاتی کبھی کڑوا زہر جو شاندہ بنا کر دیتی ان قابل نفرت ٹوٹکوں سے بچنے کے لیے میں نے محبوبہ کی آواز کو اپنے اندر منتقل کرنا بند کر دیا پھر میں نے ایک دن ان کو ایک گورے چٹے پہلوان نما آدمی کے اسکوٹر سے اترتے دیکھ لیا وہ تو کچھ دیر کے بعد اسکوٹر کو وہاں سے بھگا لے گیا مگر میرے نننے سے دل پر اسکوٹر کے پائیوں نے وہ رگڑ ڈالی کہ میرا دل چاہا کہ میں پرکار لے کر اس موٹے آدمی کے پیٹ میں چھبو دوں یا پھر اس کی گورے رنگ پر اپنی روشنائی کی دوات اُلٹ دوں لاؤ بھائی مستقیم سب بچوں کی ہوموک کی کوپیاں اکھٹی کرو وہ ناک میں بولتی میں کوپیاں لے کر ان کے پاس گیا تو حضب مامول ان کے موں میں املی یا پھر ٹاٹری کے چورن کا کوئی سفوف تھا آج مجھے ان کے پاس سے آتی بھو بلکل مرتبان کے اچار کی بھو لگی بساند کی طرح کیا 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 رقیب ہاں ٹھیک کہا تم نے مگر مجھے تب پانچویں جماعت میں اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ محبوبہ کے ساتھ اگر کوئی اور آدمی نظر آئے جائے تو وہ رقیب ہوتا ہے بعد میں جب ہم گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اسکول گئے تو پتہ چلا کہ مستبصم بٹ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور ابھی مزید دو ماں وہ اسکول نہیں آئیں گی تم سوچو کہ مجھے اس وقت کیسا لگا ہوگا بیک وقت زندگی میں دو رقیب پیدا ہو گئے مستبصم کا میاں اور مستبصم کا بیٹا مزید کی بات یہ ہے کہ مجھے تب پتہ ہی نہیں تھا کہ مستبصم اصل میں میسز ہیں ہم تو ساری استانیوں کو میس ہی کہتے تھے میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہس لو ہس لو میرے دوست یہ دنیا ہے ہی ایسی دوسروں کے غموں پر ہس کر نمک پاشی کرنے والی کیا کیا اس چھوٹے رقیب کا؟ نہیں یار اس چھوٹے رقیب سے انتقام لینے کا خیال مجھے اس لیے نہیں آیا کہ مجھے چھوٹے بچے بہت پسند تھے اس لیے تو میں اپنی چھوٹی بہن کو ہر وقت اپنے کاندھے پر اٹھائے پھرتا تھا پھر میں نے ایک دن یہ بھی سوچا کہ کاش مستبصم بٹ کے میاں کا اس کے اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میں مستبصم سے شادی کر لوں گا اور ان کے بیٹے کو بلکل باپ کا پیار دوں گا ان کا بیٹا بہت ہی پیارا اور سرخ و سفید گل گوتنا سا تھا میں نے کب دیکھا تھا اس کو ارے بھائی جب وہ اسکول آئی تھی دو ماہ کے بعد تو اپنے بیٹے کو بھی لے کر آئی تھی میں نے تب ہی یہ دل میں سوچا تھا مگر میرے باپ بننے کی نوبت ہی نہیں آئی اور مستبصم کا تبادلہ ہو گیا اور میرے اس بچپن کے عشق کا بھی اختتام ہوا کیا ہوا تم تو کچھ بوڑ لگ رہے ہو کیوں پسند نہیں آئی میری ماسوم محبت کی دل سوز داستان دراصل تم بے حص ہو چکے ہو تمہیں کیا پتا کہ اب تم میری جن باتوں پر مسکرا رہے ہو کبھی ان تمام باتوں حالات و واقعات پر میں چھپ چھپ کر رویا تھا امہ جان بیچاری پریشان رہتی کہ میرا بھولا بھالا مستقیم صحیح سے کھانا کیوں نہیں کھاتا کنچے کھیلنے کیوں نہیں جاتا اور اس کی آنکھیں کہیں آشوبے چشم کا تو شکار نہیں ہو گئیں جو ہر وقت سرخ رہتی ہیں میں نے کمیز کے بٹن بند کیے اور مجھوں کو تراشنے کے لیے ذرا آگے ہوا تو مجھے تم نظر آگئے آئیے جناب اور کیسے مزاج ہیں آپ کے کیا کیا فرصت ارے جناب فرصت ہی فرصت ہے تم جانتے تو ہو کہ میں اکیلا رہتا ہوں یہاں تین بہنیں تھیں تینوں کو میں نے بیع دیا چھوٹی والی کی بھی عرصہ ہوا میں نے شادی کر دی تھی اور امہ جان تو چھٹکی کی شادی سے دو سال پہلے انتقال کر گئی تھی اور اببا جی یار پتا تو ہے تجھے وہ تو میں جب آٹھویں میں تھا تب ہی اس دنیا سے چل دیئے تھے اور جانتے ہو تم اببا جی نے مرنے سے ایک رات پہلے مجھ سے کیا کہا تھا یوں لگتا ہے مستقیم بیٹے کہ چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے تیری ماں اور تیری بہنوں کو اللہ کے بعد تیرے بھرو سے چھوڑ کر جا رہا ہوں سوچو کیا عمر ہوگی میری اس وقت یہی کوئی تیرا برس تیرا برس کے بچے کے سر سے اببا جی اپنے پورے کنبے جس میں ساری عورتیں تھیں ان کی ذمہ داری ڈال کر جا رہے تھے حد ہو گئی تھی بھائی ویسے ایک بات بتاؤ یہ پرانے بذرک بھی عجیب لوگ ہوتے تھے ذمہ داری فرض کو سمجھاتے ہوئے تیرہ سال کے بچے کو بھی تیس سال کا سمجھ لیتے تھے اور حق تفری یا کسی خوشی کی بات پر تیرہ سال کے بچے کو بھی تین سال کا بنا دیتے عجب عزاد صفت لوگ تھے یہ پرانے بذرک بھی ان کی کیا بات کریں اب تو ہم بھی ان کی صف میں کھڑے ہیں پچاس سال کم تو نہیں ہوتے ارے بھائی بذرک ہی ہوئے نا اچھا اچھا اب سمجھا تو جناب حضرت یہ بور بات سننے نہیں آتے بلکہ میرے عشقی داستانیں توفانی کے لیے ہمتن گوش ہوا چاہتے ہیں اچھا تو بھائی دوسرا عشق میں نے پہلے عشق کے پورے پانچ سال کے بعد کیا اتنا طویل وقفہ ارے بھائی پہلے عشق سے سمجھنے کے لیے بھی تو وقت چاہیے ہوتا ہے اور پھر بقول فیض احمد اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا اور پھر اببہ جی کی وفات کو عرصہ بھی کتنا ہوا تھا کہ میں عشق کرنے بیٹھ جاتا ہاں تو جناب یہ عشق مجھے نگینہ باجی سے ہوا میس ارے نہیں بھائی یہ میری کوئی استانی صاحبہ نہیں تھی اور یہ عشق تو ویسے بھی مجھے میٹرک کے امتحانوں کے بعد ہونے والی چھٹیوں میں ہوا تھا جب راوی چین ہی چین لکھتا تھا کرنے کو کچھ ہوتا نہیں تھا بس میں تھا اممہ بی کی چھڑکیاں تھیں گھر کے کاموں کا امبار تھا میری کتابیں رسالے تھے اور یہ عشق تھا جو دھیمی دھیمی آج پہ پک رہا تھا نگینہ جی امی کی بہن یعنی میری خالہ کی نن تھی جو گجرات کے قریب گاؤں چکبائیں سے بگ چکبائیں بگ سے آئی تھی ان کی آنکھوں میں پیدائشی کوئی نقص تھا اینک لگاتی تو دیدے موٹے موٹے لگنے لگتے اتار دیتی تو اور بھیانک لگتی عمر میں میرے سے یہی کوئی پانچ چھ سال بڑی تھی پسند کرنے کی کیا وجہ تھی یار سبر تو کر بتاتا ہوں سب کچھ بتاتا ہوں تجھے ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ عمر میں یہی کوئی پانچ چھ سال بڑی تھی انہی دنوں جب وہ ہمارے گھر اپنے دن کی میاد کے بعد اتر گیا مگر جو عشق کا بخار چڑھا تھا وہ آنکھوں کے علاج کے لیے آئی تھی مجھے میادی بخار نے آدھ ابوچا میادی بخار نہیں جانتے تم بھی بہت بڑے گھامڑ ہو ٹائ فائٹ کو کہتے ہیں اس میاد اس بخار کی میاد ہوتی ہے گیارہ دن یا بائیس دن بائیس دن تول پکڑ جائے تو سمجھو مریض ہو گیا پیارا اللہ کو ہاں تو ہوا کچھ یوں کہ مجھے ٹائ فائٹ ہو گیا امہ بیچاری کے تو ہاتھ ماؤں پھول گئے یہ پہلا موقع تھا کہ اببا جی کے بغیر امہ کے سر پر اس طرح کی کوئی آفتاد آ پڑی تھی اور آفتاد بھی یہ کہ ان کے اکلوتے بیٹے کی جان کے لالے پڑے تھے بیچاری کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی اور کبھی دوسرے کے پاس ان دنوں نگینہ باجی کی وجہ سے امہ کو بہت دھارت بن گئی تھی وہ ہر جگہ امہ جی کے ساتھ ہوتی اونچی لمبی مضبوط کت کارٹ کی جٹی نمہ عورت یا شاید پھر لڑکی تھی مجھ بخار سے پھپکتے ہوئے لڑکے کو وہ یوں اٹھا لیتی جیسے کوئی کرین آسانی سے بوجھ اٹھا لیتی ہے چلوے مستقیم وہاں ڈال میری گردن میں اور کھڑا ہو جا باہر ٹانگا کھڑا ہے ان کے بولنے کا انداز بڑا ہی بے تکلف فانہ تھا پھر مجھ بخار میں دھد کی بان آئیمین بازو خود ہی اپنی گردن کے گرد ہائل کی اور مجھے کھڑا کر کے ٹانگے میں بٹھا لیا چلوے مستقیم یہ دلیہ کھالے جلدی سے دیکھ نخرے نہیں کرنا تیرے بھلے کیلئے ہے پھر دوسرے ہاتھ سے چمچہ میرے موں میں ٹھوز دیتی ان کی ایسی ہی بے باقی بے تکلفی اور قربت نے میرے دل میں عشق عبال پیدا کر دیا اور وہ جو اپنی آنکھوں کا علاج کرانے آئی تھی میری نظروں کو خراب کر گئیں مجھے نہ تو ان کے باجی ہونے کا احساس ہوا نہ ان کے آنکھوں کے بینگے ہونے کا اور نہ ہی اپنی اور ان کی رشتداری کا میادی بخار تو گیارہ دن اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اظہار ان سے بس یار اظہار نہیں کر سکا اس معاملے میں شاید بزدل تھا یا پھر خوش قسمت کہ ان سے اپنے عشق اظہار نہیں کر سکا اچھا تو پھر میرے صحت یاب ہونے کے بعد امہ کو ان بیچاری کے علاج کا بھی خیال آیا اب نویت بدل گئی تھی اب وہ مریض اور میں تیمار دار تھا میں نے بھی سوچا کہ اب میں نگینہ باجی کے گن گن کے بدلے لوں چلو نگینہ باجی ہاتھ پکڑو میرا اور چلو چل کر رکھشے میں بیٹھو میں نے اپنی منجی وجود پر روب دار آواز سجا کر بولا تو اور ویسے بھی ان دنوں میری آواز بدل کر پھٹے ہوئے ڈھول سے مشاہبہ ہو چکی تھی چہرے پر بے شمار محاسوں کی بدلہازی اور روکھے پنے لے لی تھی میں تو ان کے کردار کے اس دوسرے رخ کو وہی محبوبانہ دل نوازی سمجھ کر درگزر کرتا رہا بعد میں پتا چلا کہ وہ ہیں ہی ایسی بیماری کے دنوں میں تو جو بے تکلفی مجھ سے برتنی تھی وہ بس ایک طرح کا لحاظ ہی تھا میں اور امہ جی ان کو آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے مختلف ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ نگینہ باجی کا آپریشن ناغ گزیر ہے نگینہ باجی کیا کہا باجی نہ کہوں یہ بھی ٹھیک ہے محبوبہ کو باجی کہنا ایسا ایسی بلک بلک کروئے کہ میری بھی آنکھیں نم ہو گئیں امہ جی نے ان کو بڑا دلاسہ دیا کہ نگینہ یہ بڑا قابل ڈاکٹر ہے کئی اندھوں کو بسارت عطا کر چکا ہے تو بلکل فکر نہ کر مگر ان کی ایک تو ایک ہی رٹ تھی نہیں خالہ جی مجھے آپریشن نہیں کروانا میں انی ہو گئی تو مجھے کس نے پوچھ رہا ہے مگر میں تمہیں کیا بتاؤ یار مجھے اس سارے آپریشن والے معاملے میں عجیب سا رومانس محسوس ہو رہا تھا میں اپنے بیٹ پر چت لیٹا سوچتا کہ نگینہ کا آپریشن ہو چکا ہے وہ بیٹ پر سفید آپریشن گاؤن پہنے بیٹھی ہے اس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے ڈاکٹر نرس اس کے اردگیر کھڑے ہیں اور میں اس کی پٹی کے کھلنے کا منتظر اس کے سامنے کھڑا ہوں پھر پٹی کھولتا ہے اور پھر بڑی فلمی انداز میں ریشمی حریرے پردے ہل رہے ہیں نگینہ سینے کے زیرو بم میں گھبراتی ہوئی بلکل شبنم لگ رہی ہے وہ آنکھیں کھولتی اور ایک حسرت ناک چیخ مارتی ہے ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نرس مایوسی کے عالم میں کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں اور صرف میں کمرے میں رہ جاتا ہوں میں آگے بڑھ کر اس غم و اندوا میں ڈوبی ہوئی نگینہ کو گلے سے لگا لیتا ہوں نہ رو نگینہ نہ رو تمہاری آنکھیں نہیں رہی تو کیا ہوا میں ہوں نا میں تمہاری آنکھیں بنوں گا میں تمہاری اندھیری زندگی میں روشنی کروں گا فلمیں ہاں سچ کہا تم نے ان میٹرک کی چھٹیوں میں بڑی فلمیں دیکھی تھی میں ندیم اور شبنم تو میرے most favorite ادھاکار تھے بس یار کیا بتاؤں شبنم جی سے تو میں اس قدر متاثر تھا کہ ان کا آٹوگراف لینے دوبارہ شاہنور اسٹوڈیو بھی گیا مگر آٹوگراف تو دور کی بات میں تو ان کی ایک چھلک بھی نہیں دیکھ پایا وہ تھانا میرا دوست اکرم اککو اککو جسے کہتے تھے وہ ہی مجھے شاہنور اسٹوڈیو لے کر گیا تھا ہاں نگینہ ہاں تو ایسی ڈرپوک لڑکی نکلی کہ وہ موٹی ات سے نمہ اینک لگا کر اپنے چاچے کے ہمرا واپس گجرا چگ بائیس بگ میں چلی گئی ملاقات جانے سے پہلے ہاں جی ہوئی تھی اپنے چاچے کے ساتھ ٹانگے میں چڑھنے سے پہلے بولی وے کاکا اپنا خیال رکھا کر ایک کوئی پتر ہے تو اپنی ماں کا کھا پی کے جان بنائے گا تو ہی ماں بہنوں کے کام کرے گا صبح صویرے اٹھ کر سردائی پی کے ڈنڈ بیٹھ کے لگال ہمارے پند میں تیرے جیسے منڈے تو ہمارے پند میں تیرے جیسے منڈے تو دس ایکڑوں میں حل چلا لیتے ہیں پورا گھڑا لسی کا پی جاتے ہیں تو کیا بڑیوں عورتوں کی طرح گھر میں گھس کر کتابیں چاٹتا رہتا ہے نگینہ کے ارشادات آلیا وہ تیزاب ثابت ہوئے جس سے میرے عشق کا چہرہ جھلس کر بری طرح مسک ہو گیا چاچے کے پتر کے ساتھ ہوئی تھی جس کے ساتھ وہ گاؤں سدھاری تھی دروغ بردنے رادی سنا ہے کہ وہ موصوف کبڑی کے مایاناس کھلاڑی تھی چھے فٹ سے نکلتا ہوا قد تامبے جیسی رنگت ڈیل ڈول کسی بھینسے سے شابہ تھا اور وہ دس اکر نہیں بلکہ پندرہ اکر زمین پر حل چلانے کی شاندار قابلیت رکھتے تھے تم نے بھی محسوس کی ہے ہاں بھئی پتہ ہے یہ بالوں میں سفیدی اب تو موچھے بھی سفید ہو گئی ہیں داری اس ڈر سے نہیں رکھتا کہ وہ بھی 75 فیصد سفید ہی ہوں ابھی تو بغیر داری کے پچاس کا ہی لگتا ہوں داری رکھ لی اور وہ بھی سفید ہوئی تو میں تو بلکل ہی بابا لگوں گا پچاس سے یکدم 75 کا ہی لگنے لگوں گا ہاں یار اسی خوف سے داری نہیں رکھتا اور ویسے بھی ابھی سر کے بالوں کو ڈائی کرنے کا مسئلہ ہے پھر داری کو رنگنے کے لیے سو سو جتن کرنے پڑیں گے یہ تو وہی بات ہے ایک بیوی سبھال نہ پائے اور اس پر سوکن لے آئے ہاں یار سچ کہا تم نے یہ تو بڑی بھونڈی مثال دی ہے میں نے ایک بیوی حق ہاں اچھا تو پھر تیسرا عشق چلو آج یہ قصہ بھی سنہی لو ارے نہیں بابا یہ پچھلے دو والوں کی طرح ابنورمل عشق نہیں تھا بلکہ صحیح عمر میں صحیح لڑکی کے ساتھ ہوا تھا وقفہ وہی پانچ سال کا تھا میٹرک کے بعد میں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا اور اببا جی مرہوم کا کریانے کا اسٹور سنبھال لیا تھا عمر میری چوبیس سال تھی بس یار اب تم سے کیا چھپانا چھوٹی کلاسوں میں اممہ اور اببا جی کے لات پیار نے پڑھائی کی طرف سے ایسی بے فکری عطا کی کہ میٹرک کرتے کرتے میری عمر انیس برس کی ہو گئی تھی خیر میٹرک کرنے کے بعد اممہ جی نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسٹور پر ہی جایا کروں کیونکہ ہمارا ملازم جو برسوں سے اس اسٹور کو چلا رہا تھا اب اس میں اتنا دم خم نہ تھا کہ مزید اکیلا اسٹور کی دیکھ بھال کرتا اس کریانے کے مریل اسٹور کو اب مجھ جیسے جوان خون کی ضرورت تھی ویسے اسے اسٹور کہنا بھی نہایت نامناسب سی بات ہے ڈبی بزار میں وہ ایک مدگوک سی سلین زدہ کوٹری تھی جس میں ہوزری پلاسٹک کے برطن عورتوں میک اپ کا سامان لیس فتنے نالے پراندے تھائی لینڈ کے کپڑے تارے موتی گوٹا کناری اور اس طرح کی بے شمار چیزیں تھسا تھس اٹی پڑی تھی گویا میری کریانے یا شاید پنساری کی دکان وہ شہد یا میٹھا تھا جس پر عورتیں مکھیوں کی طرح بھنبراتی تھی اس سے پہلے جب اببا جی اس دکان پر بیٹھا کرتے تھے مجھے اپنا یہ کاروبار نہائیت ظلیل اور گھٹیا لگا کرتا تھا میں کبھی کبار اببا جی کے ساتھ دکان پر جاتا تو کچھ ہی دیر میں اکتا کر گھر بھا گاتا مجھے نفرت تھی جب اببا جی عورتوں کو جی با جی جی بیٹی ہاں بہن کہہ کر ان کی مطلوبہ اشیہ نکال کر دکھاتے اور وہ مو بنا کر کہتی ہاجی صاحب اس کا سائز چھوٹا ہے فلا نمبر دکھاؤ توبہ توبہ میں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا مگر اببا جی کی شریف نفسی ان کی جھکی ہوئی نظریں ماتھے پر مہراب کا نشان اور شرعی داڑی ایسا اشتہار تھی کہ بینہ پبلیسٹی کیے ہماری دکان پر سب سے زیادہ رش ہوتا ایت تہوار پر تو اببا جی فجر کے وقت ہی گھر آتی ہاجی صاحب کی دکان ایک ایسا اسٹور تھا جہاں پر کوئی بھی عورت با جی آپا بہن بیٹی بلا جھجک اپنی مطلوبہ چیز بے دھڑک ہو کر مانگ سکتی تھی ارے بابا آتا ہوں اصل کہانی کی طرف اس دکان سے ہی تو وہ کہانی نکلتی ہے فصل حسین ہمارا جدی پشتی ملازم اب ضعیف ہو چکا تھا سو امہ جی کے بہت اسرار پر میں نے دکان پر جانا شروع کر دیا دکان پر بھیجنے سے پہلے امہ جی نے مجھے ایک نصیحت کی بیٹا مستقیم یہ صرف دکان نہیں ہے یہ تیرے باپ کی برسوں کی محنت سے بنایا ہوا عزت و آبرو کا وہ شیش محل ہے جو تیری ذرا سی لا پرواہی یا بے احتیاطی سے چکنا چور ہو سکتا ہے دکان پر آنے والی ہر عورت کو اپنی ما بہن سمجھ جیسا تیرا باپ سمجھتا تھا دل و دماغ جیسے امہ جی کی باتوں کے ٹوکے میں آ کر بوٹی بوٹی ہو گئے کئی برستوں میں پاگل کی طرح واقعی اس سلین زدہ کوٹری کو جس کو سب حاجی صاحب کی دکان کہتے تھے بلکہ سائن بورٹ بھی اسی نام کا لگا ہوا تھا شیش محل ہی سمجھتا رہا میں بھی نرا گھدا ہی تھا جب کچھ عرصے کے غائل زدہ دل و دماغ نے سوچنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ اببہ جی نے تو ہر عورت کو ماں اور بہن سمجھ نہ ہی تھا کیونکہ یہی دو رشتے ان کی زندگی میں ناپیت تھے میں کس حساب میں ہر عورت کو ماں بہن سمجھوں جب کہ میں تو ان دونوں رشتوں میں خاصا خود کفیل تھا امہ جی با فضل خدا حیات تھی اور تین عدد بہنیں بھی گھر پر موجود تھی اور ویسے بھی اس عرصے میں میری شہرت بھی ایسی ہوئی کہ اببہ جی کا صحیح جان نشین ثابت ہو رہا تھا بزار میں اکثر پرانے بڑھے بابے یہی کہتے حاجی کا بیٹا بلکل حاجی پر گیا ہے اس شہرت کا یہ فائدہ ہوا کہ اب مجھ سے متعلق کوئی الٹی سیدھی بات بزار کے لوگوں کو مجھ سے متنفر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی او فو کیا ہو گیا ہے تم تو بہت ہی بے سبرے ہو رہے ہو ہا تو پھر یوں ہوا کہ ایک دن وہ میری دکان پر آئی وہ کون ارے بابا بتاتا ہوں بتاتا ہوں وہ کالے برکے میں لپٹی ہوئی کاجل زدہ کالی آنکھیں تجھ پر اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساہر آنکھیں تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوادی ہم نے حق ہا وہ ساہر آنکھیں آج تجھے بتا دوں کہ کیوں عمر گوادی میں سنیے ایک تولہ ستارے ہرے رنگ کے اور آدھا چھٹاک موتی چھوٹے لپا اور کناری نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں اور اس کی آواز میں میرا جی چاہا کہ آسمان کے سارے ستارے اور سمندروں کے تمام موتی اس کے دامن یعنی کالے برکے میں بھر دوں میں نے ایک بے خودی کے عالم میں تمام اشیاء اس کے لیے تول کر خاکی لفافے میں ڈال کر اسے تھما دیں اور یوں ہی آہستگی سے نرمی سے اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے مس ہو گئیں اوف کیا بتاؤں اس مس کی تپش چالیس وارڈ کا کرن تھا جو میرے پاؤں کے انگوٹھی سے لے کر دماغ تک کو چھنجوڑ گیا ایک علاؤ تھا جس کا بھابڑ میرے وجود کو خوش کلکڑی کی مانن جلا رہا تھا کیا بتاؤں سچ آج بھی تمہیں یہ سب بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں مبالغہ کر رہا ہوں نہیں یار تم نہیں سمجھو گے تم اس زمانے کے نوجوان کی محرومی کو جان ہی نہیں سکتے سہرہ میں چلنے والے انسان جس کے ہونٹ پیاس کے مارے پپڑی زدہ ہو گئے ہوں اس کے لیے پانی کا ایک کترہ ہی آب حیات بن جاتا ہے ہم جیسے نوجوان جنہوں نے سنف مخالف کو صرف خواب میں چھوا ہو اس کے لیے وہ ایک لمس اس پانی کے کترے کی مانند ہی ہو جاتا ہے اس روز دکان سے آنے کے بعد میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بھرپور انداز میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا دھت اس قدر مایوسی ہوئی کہ کیا بتاؤں میں اس بی دھنگے پن سے دکان پر جاتا رہا آم سا آئرش لیلن کا شلوار سوٹ تیل لگے بال سیدھی کھچی ہوئی مانگ جسم سے پسینے اور لائیو وائس سابون کی لپٹے آ رہی تھی کندے پر اببا جی کے وقتوں کا لال رنگ کا ڈبو والا رمال اف اس قدر تھکا ہوا دکان دارانہ ہلیا اس ملفوب حسینہ کی اندرونی چھپ باگ پن بازو وا اتر بیز آواز مجھے اتر بیز آواز مجھ تک باخو بھی پہنچ چکے تھے اور میں کیا تھا اس کے سامنے صرف ایک گھٹیا درجے کا دکان دار کچھ دیر کی بہت مایوسی تاری ہوئی مگر میں نے اسے متاثر کرنے کا موسمم ارادہ کر لیا تھا دل میں ایک لگن سی تھی کہ وہ کل بھی دکان پر آئے گی سو صبح اٹھ میں نے اممہ جی سے کہہ کر اپنا کارٹن کا سفید کلف لگا کرتا شلوار نکل وائیا کٹر کٹر کرتے شلوار پر کلون کا اسپری کیا تیل لگے بالوں کی ترچھی مانگ نکالی بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں سنہری ڈائل والی گھڑی پہن کر میں دکان پر جانے لگا تو اتنی تیاری کی بابت اممہ اتنی آنبان اممہ جی بھائی تو آج یوں تیار ہوا ہے جیسے بر دکھاوے کے لئے جا رہا ہو باجی آبدہ نے مجھ پر بھپتی کسی باجی آبدہ کی بات سے میرے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہت رہنگ گئی مگر میری اس شرمیلی مسکراہت کا قلعہ کما اممہ کی اس نوکیلی بات نے کر دیا آئے بہنوں کے ہوتے ہوئے وہ کیوں پہلے اپنے بارے میں سوچنے لگا میرا پتر تو پہلے اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے گا پھر میں اس کے سر پر سہرہ سجاؤں گی اب کے شرمیلی سی مسکراہت باجی عابدہ کے ہوتو پر تھی وہ تو کمرے میں چلی گئی اور میں دل پر ایک نامعلوم سا بوجھ لیے دکان پر روانہ ہو گیا وہ آئی نہیں یار سارا دن بھاند بھاند کی عورتوں کو بھکتاتا رہا مگر وہ کالے برکے والی کالی کاجل زدہ آنکھو والی حسینہ دکان پر نہ آئی میرا وجدان بھی نکمہ ہی ثابت ہوا دل پر مایوسی اور جھلاہٹ کے گہرے بادل چھانے لگے قریب تھا کہ یہ بادل بارش بن کر اب سردگی کی بوچھار کی مانن میری آنکھوں سے روا ہو جاتے کہ فضل حسین سے بھی میری پسمردگی چھپی نہ رہ سکی اور اس نے مجھے گھر جانے کا مشورہ دے دیا دکان کو فضل حسین کے سپورت کر کے میں مقررہ وقت سے پہلے ہی گھر لوٹ آیا سہن میں آبدہ باجی زہدہ باجی تخت پوش پر کپڑوں کا ڈھیر رکھے قطر بیونت میں مصروف تھی اور ان کے پاس ایک دھان پھان سی لڑکی گلے میں دبتہ ڈالے بیٹھی تھی باجی یہ دیکھیں یہ میں نے کمیز بنائی ہے گلے پر ستارے اور موٹی کا کام میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے وہ آواز تھی کہ جادو میری ساری تھکن افسردگی و پسمردگی میں اڑن چھو ہو گئی اس آواز کو تو میں ہزاروں آوازوں میں پہچان سکتا تھا میں بے خودی کے آلم میں آگے بڑھا اس نے مجھے دیکھ کر جلی سے گلے میں پڑھا ہوا دبتہ صحیح کیا اور سر پر اوڑ لیا اس کی اس ادا سے میرا دل مزید خائل ہو گیا تھا ارے مستقیم تم آج جلدی آگئے امہ تو اندر ہیں آپ دباجی جلدی سے بولی میں نے ہوکو کی طرح ادھر دیکھا جیسے اندر جانے کا راستہ کھو بیٹھا ہوں اندر اممہ جی اندر ہیں آپ دباجی جنجلا کر بولی مگر اس وقت اندر کون جانا چاہتا تھا میں تو باہر ہی کھڑا رہ کر اس ماجبین کی صورت کا پھر سے دیدار کرنا چاہتا تھا جس کو اس نے دوبٹے سے آدھا دھاپ لیا تھا میں تشنہ دیدار بنا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اممہ کے کمرے میں داخل ہوا اور دھڑام سے بیٹ ماتھے پر ہاتھ رکھا میرے بالوں کو سہلایا آج جلدی کیسے آگیا وہ بہت گھبرا سی گئی تھی کچھ نہیں اممہ جی بس یوں ہی دل ذرا گھبرا رہا تھا میں نے تھکی تھکی آواز میں جواب دیا ان کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا ہائے ہائے دشمن کی نظر تو نہیں لگ گئی میں تو آج پہلے ہی ڈر گئی تھی آج جو تو اتنا شہزادہ بن کر دکان پر جا رہا تھا میرا دل تو اسی وقت ہال کھا گیا تھا کہیں میرے بچے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے نہیں اممہ جی ایسا کچھ نہیں ہے وہ بزار سے ہے میں نے ہتتا الوس اپنا لہجہ سرسری رکھنے کی کوشش کی باہر ہاں وہ نائلہ ہے آبدہ کی نئی سہیلی یہ ہمارے گھر سے تین گھر چھوڑ کر اس کا گھر ہے نئے کرائیدار ہیں بھٹی صاحب کے آبدہ کو تو تجھے پتا ہے سہیلیا بنانے کا کتنا شوق ہے اسے آبدہ باجی کی سہیلی آبدہ باجی مجھ سے تین سال بڑی تھے اور زہیدہ باجی ایک سال تو یہ بھی مگر لگتی تو وہ چھوٹی سی ہے میں نے حیرانی سے پوچھ ہی لیا ہاں تو چھوٹی ہی ہے پر آبدہ کو اس بات سے کیا غرض اسے تو سہیلی چاہیے ہوتی ہے اس کے گھٹنے تک آتی ہو چاہے اس کے گھٹنے تک آتی ہو اممہ جی روکے پن سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی اور میرے اردگرد جیسے پھول ہی پھول کھل گئے روٹھی ہوئی باہر ساری نرازی بلا کر خود میرے آنگن میں رنگ بکھیڑنے آئی تھی شائری سچ کہا تم نے اس دن تو میں نے اسے دیکھ لیا تھا تو لفظ خود بخود شائری کے قالب کے ڈھل ڈھل کر میرے قلب پر اتر رہے تھے ورنہ تمہیں پتا ہے کہ میں نے اس جب اسے صرف قالے برکے میں دیکھا تھا تب سے میری شائرانہ حص پھڑک چکی تھی میرا دل کیا اٹھا تھا بیٹا مساکیم ڈھونڈا ہے جس کو باغ کی ہر ایک چھاک پر وہ پھول میرے دل کے گلستان میں کھلا مگر مجھ کو کیا معلوم تھا کہ اس پھول کے کھلنے کی خبر سب سے پہلے میری محبوبہ کے بجائے میری اممہ جان کو ہو جائے میرا نکسک سے تیار ہو کر دکان پر جانا خوشبو کا بے دریخ استعمال آئینے کے سامنے اپنے سراپے پر بھرپور نظر ڈالنا لبو پر ہر وقت فلمی گیتوں کا ورد چال میں مستی کسی کیفیت نظروں میں ایک شرابی کسی مدھوشی ان سے چھپی نہ رہ سکی تھی ایک رات کھانے کے بعد اممہ جی آبدہ باجی کے جہیز کی بیٹ شیٹ کار رہی تھی کہ اچانک ہی بولی آج آخری پھول بھی مکمل ہو جائے گا اس بیٹ شیٹ کا نہ جانے میری بیٹی کا نصیبہ کب کھلے گا پورے محول پر گھری یاسیت تاری ہوئی ستائیس سالہ آبدہ باجی اور چھبیس سالہ زہدہ باجی اممہ جی کے سینے پر دھڑی وہ بھاری سلین تھی جو سے رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی آبدہ باجی کے بائیں پیر میں بچپن میں ہونے والے پولیوں نے اپنے اثرات چھوڑ دیے تھے وہ ہلکا سا پیر کو دبا کر چل دی تھی اسی بنا پر ان کی شادی میں دیر ہو رہی تھی اور پھر جب تک آبدہ باجی کی شادی نہ ہو جاتی اس سے پہلے زہدہ باجی کی شادی کرنا بھی ممکن نہ تھا سو اسی ششو پنج میں ان دونوں کی عمریں نکلتی جا رہی تھی سب سے چھوٹی بہن یعنی چھوٹکی وہ تو مجھ سے پانچ سال چھوٹی تھی کھیر کے پیالے میں سے چمچہ لیتے ہوئے میرا مو کڑوا ہو گیا بس ان تینوں کے فر سے سبک دوش ہو جاؤں پھر خیر سے میں اپنے بیٹے کے سر پر سہرہ سجاؤں گی امہ جی حضرت آمیز درد ناکی سے بولی عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے سو امہ جی شاید میرے عشق کی مشک بھاپ گئی تھی اس لیے انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں میرے جذبات پر قاری ضرب لگائی تھی نہیں یار میں یوں ہی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا تھا نائلہ تک بھی میرے آتش عشق کی حرارت پہنچ چکی تھی اپنے ختم ہوتے ستارے اور موتیوں کی تلاش میں وہ گاہے بگاہے دکان پر آنے لگی وہ میرے لیے ہی آتی تھی مجھے اس طرح پتا چلا کہ فضل حسین اس سے پوچھتا رہتا بیٹا کیا چاہیے مجھے بتاؤ مگر وہ دم سادھے میرے فارغ ہونے کا انتظار کرتی اور پھر اپنی مطلوبہ اشیاء مجھ سے ہی لیتی بس ابھی یہاں تک ہی ہماری معصوم محبت پہنچی تھی کہ گھر پر عبدباجی کی شادی کا ہنگامہ کھڑا ہو گیا امہ جی کے خالہ زاد بھائی ساہی وال سے اپنی بھیسوں کا سودہ کرنے آئے تھے ان کو ہماری عبدباجی اپنے پرائمری فیل بیٹے کے لیے ایسی بھاگئیں کہ چٹ منگنی اور پٹ بیعا کا غلغلہ مج گیا انہیں عبدباجی کے پیر کے نقص پر ملال سے زیادہ ان کے انٹرپاس ہونے کا فخر تھا وہ اپنے بیٹے کے لیے پڑھی لکھی بیوی کی تمنا کرتے تھے جو ہمارے گھر آ کر پوری ہو گئی اور امہ جی نے جیسے ہی عبدباجی کی بیٹ چھیٹ پر آخری پھول کار کر مکمل کیا اس سے اگلے ہفتے وہ بیاء کر ساہیوال چلی گئی عبدباجی کی شادی پر امہ جی کا جمع جتہ سب لگ گیا بلکہ مجھے بھی اپنے دوستوں سے کرز لینا پڑا مگر میں خوش تھا کہ چلو اب زہدہ باجی کے بعد میری باری آیا چاہتی ہے اب میں نے نائلہ سے رکہ بازی بھی شروع کر دی تھی کمپنی باغ میں ایک دو بار ملاقات بھی ہو گئی اس کے حالات بھی مجھ جیسے ہی تھے دو بھائیوں اور تین بہنوں سے چھوٹی تھی بڑے دو بھائی شادی شدہ تھے اور ایک بہن بھی اس کی شادی بھی تب ہی ہو سکتی تھی جب اس کی دو بڑی بہنوں کی شادی ہو جاتی اب ظاہر ہے اس صورتحال میں میرا اس کے لیے رشتے کا سوال کرنا اس کے بھائیوں کو مشکوک کر سکتا تھا اور وہ بھی دو بڑی بہنوں کے ہوتے ہوئے اس کی شادی دونوں ہی اچھے وقت کے انتظار میں اپنی محبت جذبات اور بے قراری کی شدت کو مصروفیت کے بہانے سے کم کرنے کی کوشش میں لگے رہے جب کبھی یہ جذبہ زیادہ ستاتے تو کمپنی باغ میں ایک دوسرے کو دیکھ کر نظروں کو ٹھنڈا کر لیتے یا پھر کھوئی چھوٹا موٹا رکہ ہمارے جذبوں کا ترجمان بن جاتا ایک بار جی کڑا کر کے میں نے امہ جی سے دھکے چھپے لفظوں میں اپنی شادی کے بارے میں کہا کیسی بات کر رہا ہے مستقیم میں نے تو ہمیشہ تیرے لیے سرات مستقیم پر چلنے کی دعا کی ہے پھر تو لو بھلا اپنی شادی کا تذکرہ کرنا گویا سرات مستقیم سے بھٹکنے کے مترادف تھا اپنے جذبات کی ہجان خیزی کو کم کرنے کی لیے اگر میں کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا تو گویا وہ صحیح ہوتا مگر شادی اس کا کر بھی شجر ممنوع تھا میرے لیے مگر اممہ جی اس میں حرج کیا ہے آپ کیوں فکر کرتی ہیں جیسے اللہ نے عابدہ باجی کے لیے وسیلہ بنایا تھا اسی طرح زہدہ باجی اور چھٹکی کے سارے کام بھی خوش اسلوبی سے ہو جائیں گے میں کوئی اپنی ذمہ داریوں سے مو تو نہیں مو رہا میں کوف سے بولا میں سب جانتی ہوں یہ کس کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے تجھے سننے مستقیم ایسا نہیں ہو سکتا پہلے تیری بہنوں کی شادی ہوگی پھر تیری تیرا تو بات کرنے کا انداز ہی بدل گیا ہے شادی ہو ہوگئی تو ماں کی کب سنے کہ اممہ جی نے حتمی انداز سے کہا اور میرے شادی کے موضوع پر گرد پڑھتی گئی آج تم پڑھ سے گرد صاف کی تو تم نظر آ گئے کل بڑے زور کی آندھی آئی تھی ہر چیز مٹی سے اٹ گئی تھی ماں بہنوں کے ہوتے ہوئے یہ گھر شیشے کی طرح چمکتا تھا مگر اب اس گھر میں عورت کا وجود نا پید ہے اس لیے اس کی حالت اس خندر کی مانند ہو گئی جہاں پر ہر وقت دھول اڑتی ہے اور رات کو اللو بولتے ہیں چلو تم مجھے ہی اللو سمجھ لو ہاں بھئی وہ عشقی داستان تو ادھوری ہی رہ گئی میں نے بھی ٹھان لی اممہ جی کو صحیح والا مستقیم بن کر دکھاؤں گا زندگی دوستوں کا کرز اتارنے اور دکان کی نظر کر دی نائلہ نے بھی دکان پر آنا چھوڑ دیا کسی نے اس کی منجری کر دی تھی بھائیوں کو پتا چل گیا تھا اس ماہ سال میں زہدہ باجی کی شادی بھی ہو گئی آبدہ باجی کے سسرالی عزیز تھے لڑکا پولیس میں تھا زہدہ باجی آبدہ باجی کا چلہ کا کٹنے کے سلسلے میں ساہی وال گئی تھی وہی پر لڑکے کی والدہ کو زہدہ پسند آگئی سو وہ دست سوال دراز کرنے ہمارے گھر آ پہنچی اور پھر زہدہ باجی مجھے کرس کے بوجھ میں دبا کر چکوال بیعا کر چلی گئی اب صرف چٹکی یعنی شادیہ رہ گئی تھی اممہ جی بیمار رہنے لگی تھی ایک روز اچانک بولی مگر اس روز مجھے نا جانے کیا زد چڑ گئی تھی میں سختی سے بولا نہیں اممہ جی اب ہی نہیں مجھ پر بہت کرز ہے اور ویسے بھی آپ نے ہی کہا تھا کہ تینوں بہنوں کی شادی سے پہلے میں اپنی شادی کا خیال دل سے نکال دوں سو اب ہی نہیں اممہ جی بیچاری خاموش ہو گئی مجھے دکھ تو ہوا مگر میں کیا کرتا مجھے جب سے پتا چلا تھا کہ نائلہ لوگ بھٹی صاحب کا مکان خالی کر کے کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں میرے تو دل کی دنیا ہی ویران ہو گئی تھی میرے دل میں امممہ جی کے خلاف غصہ اور قدورت بھر گئی تھی کیا تھا کیا تھا کہ اگر وہ میرا رشتہ نائلہ کی گھر لے جاتی مگر تب ان کو صرف اپنی بیٹیوں کی فکر تھی بیٹے کے جذبات اور احساسات کی ان کو رتی بھر پروانہ تھی پھر اممہ جی کی طبیعت بگرتی چلی میرے بعد اپنی بہنوں کا خیال رکھ رکھ جی اممہ جی میں دکھی دل کے ساتھ ہولے سے بولا پھر اممہ جی ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی زندگی ایک دم سے بدل سی گئی دونوں بڑی بہنیں اپنے بچوں کے ساتھ اممہ جی کے چالیس میں تک ہی رہی ہم چاروں بہن بھائی اممہ جی کی باتیں کرتے اب جی کو یاد کرتے اب تو ان کی یادوں کے سہارے ہی زندگی گزار نہ تھی دو باجیاں تو چالیس میں کے بعد اپنے گھر صدار گئی اور میں اور شازیہ اس گھر میں رہ گئے جاتے جادے عبدہ باجی نے مجھ سے یہی کہا مستقیم تم کو اچھا سا رشتہ دیکھ کر شادی کی شادی کا سوچو میں بھی اپنے ملنے ملانے میں دیکھتی ہوں جتنی جلدی ہو ہمیں اس کے فرصے فارغ ہو جانا چاہیے میں نے خالی خالی نظروں سے عبدہ باجی کی طرف دیکھا اور ان کی ہاں میں ہاں ملا دی ہم دونوں بہن بھائی اس گھر میں بد روحوں کی مانن بھٹکتے رہتے باجیوں کے آنے سے اس گھر میں زندگی آثار نمودار ہو جاتے ہر دوسرے تیسرے مہینے ان دونوں کا چکر لگ جاتا بھانجے بھانجیوں کی خوب رونک ہو جاتی شادیہ دوست تھا نا اکرم ارف اکو موٹر میکینک تھا اور سعودی عرب شفٹ ہو گیا تھا بڑا امیر ہو گیا تھا ایک بار چھٹیوں میں مجھ سے ملنے آیا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی اور چار بچے بھی تھے بڑا سیٹ ہو گیا تھا اس کی بیوی کو شازیہ بہت پسند آگئی اور اس نے اپنے بھائی کے لئے شازیہ کا ہاتھ مانگ لیا اور یوں میں چھٹکی کے فرض سے بھی سبک دوش ہو گیا گھر بھر میں ایسی ویرانی چھا گئی جیسے سینما کے آخری شو کے بعد ہال میں ویرانی اور خاموشی چھا جاتی ہے مجھے یوں لگا زندگی کی فلم ختم ہو گئی ہے شازیہ کی شادی کے بعد میں قبرستان اببہ جی اور امہ جی کی قبروں پر گیا فاتحہ کے بعد ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار ہی مو سے نکلا لیجئے میں نے آپ کا آخری فرض بھی پورا کر دیا اب تو مجھ سے خوش ہے نا ہاں ٹھیک کہا تم نے لہجہ کچھ تنزیہ ہی ہو گیا تھا پھر یوں ہوا کہ اب ہر سال ایت تہوار پر بہنے آ جاتی ان کے آنے پر خوب زورو شور سے میری شادی کے پروگرام بنتے ایک دو بار لڑکیاں بھی دیکھنے گئیں وہ مگر ہاتھیلی پر سرسو تو نہیں جمع جا سکتی کبھی ان کو لڑکی میرے قابل نہیں لگتی اور کبھی لڑکی والوں کو میں پسند نہیں آتا پھر اس چکر میں میں ان کے بچوں کی چھٹنیاں ختم ہو جاتی یا پھر ان کے میاں لینے آ جاتے اور پھر میں ہوتا اور اس گھر کی ویرانی اور پھر سال بعد ان کے آنے کا انتظار اور پھر میری طرف سے ان کو فکر اور پریشانی اس لیے بھی نہیں تھی کہ میں مرد ہوں میرا اکیلا اور تنہا ہونا کوئی خطرناک بات نہیں ہے میں اس معاشرے میں ایسے بھی رہ سکتا ہوں اور رہ بھی رہا تھا کہ اچانک اتنے برسو بعد اینکر کا دھاگہ ہوگا آپ کے پاس اُف وہ آواز برسو بعد بھی اس کی کھنک یوں ہی کائم و دائم تھی کالی چادر میں لپٹا ہوا وہ سوگوار سا حسن گزرتے برسو نے اس حسن کی معصومیت کو نہیں چھنا تھا صرف اس میں شعور اور آگہی کی رمک کو بڑھا دیا تھا بلکل ایسے ہی جیسے سچے کام والا سوٹ ٹرنک میں پڑے رہنے کے باوجود بھی اپنی آبوتاب نہیں کھتا اس کی قدروں منزلت کم نہیں ہوتی ارے آپ دکان پر اس وقت صرف میں ہی تھا اس کی پلکیں جھگ گئیں کاجل لگانا شاید اس نے چھوڑ دیا تھا مجھے یوں لگا جیسے آپ میرا دھل بھرایا تھا میں رندی ہوئی آواز میں بولا میں ٹھیک ہوں اور آپ میں بھی ٹھیک ہوں اور پھر ہم دونوں کے بیچ ایک طویل وقفہ آ گیا خاموشی کا کہتے ہیں خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے تو میں نے اس روز محسوس کیا کہ واقعی خاموشی کی زبان ہوتی ہے ہم دونوں نے بنا کہے جان لیا کہ ہم دونوں آج بھی وہی کھڑے ہیں جہاں برسوں پہلے کھڑے تھے میں نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی جو اس نے کچھ دیر کے بعد تز بزب کے عالم میں قبول کر لی اس دن میں نے بڑی دل جمی کے ساتھ گھر کی صفائی کی پورے گھر کی گرد کو صاف کیا بزار کی سب سے مشہور بیکری سے چائے کے لیے لوازمات لے کر آیا اپنا کڑکڑ کرتا کلف لگا صفیش شلوار کمیز پہنا عمر رفتہ نے جسم کو کچھ مائل بفربہ اور بالوں کو سفید کر دیا مگر آج میری برسو پرانی گم گشتہ محبت میرے گھر آ رہی تھی اس کی آمد کے دل فریب رنگوں نے مجھے بھی جوانی اور رانائی بخش تھی اور پھر وہ چار پانچ بجے کے قریب ڈرائنگ روم میں موجود تھی اس نے سفید رنگ کی ساتن کی چادر اوڑ رکھی تھی سفید پھولو والی کمیز اور سفید شلوار کمیز اور اس کا زردی مائل سفید چہرہ ہر چیز اس کے وجود سے ہی منسلک تھی سفید تھی مگر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرے گھر کے اس کمرے میں رنگ ہی رنگ بکھر گئے ہیں میں نے سمان خردنوش اس کے سامنے رکھا مگر اس نے نظریں اٹھا کر بھی کسی چیز کو نہیں دیکھا بس یوں ہی گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی لیجئے نا میں لجاہت سے بولا آپ نے یوں ہی خوامخہ اتنا تکلف کر دیا وہ آہستگی سے بولی یہ پیسٹری تو لیجئے میں نے پلیٹ اس کی طرف پڑھائی ماف کیجئے گا میں میٹھا نہیں کھاتی مجھے ضیابتیز ہے اوہ میں نے دکھ اور رنج کی عالم میں پلیٹ میز پر رکھ دی کچھ دیر ہم دونوں پھر سے خاموش ہو گئے میں آپ کیلئے چائے بنا کر لاتا ہوں میں خاموش کو توڑتے ہوئے کہا کچن کس طرف ہے مجھے پتائیے میں بنا لاتی ہوں وہ میں یوں ہی محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا ہوں میری نظروں کی تپش نے اسے بھی آگا کر دیا کب مجھے پگڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ کاپ رہے تھے مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا مگر نہ جانے کیوں میں خود کو روک نہیں سکی اس کی آواز میں بہت ملال سا تھا میں جانتا ہوں ہم دونوں کا یوں ملنا شاید اچھی بات نہ ہو مگر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا کیا وہ صحیح تھا ہم دونوں تقدیر کی ستم ذریفی کا شکار ہوئے آپ کے سامنے آپ کے گھرے لو حالات اور مجبوریاں تھی اور میرے سامنے میرے حالات کیا اب بھی ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اپنے لیے کچھ خوشیاں تلاش کریں نائلہ بھی ابھی تک اکیلی تھی بھائیوں نے جیسے تیسے کر کے دونوں دو بہنوں کی شادی کر دی مگر اس کی عمر زیادہ ہو جانے کے باعث اور کچھ بھابیوں کو کام کاج کی سہولت نے بھائیوں کو نائلہ کی جانب سے غافل کر دیا ابھی چند مہینے پہلے ہی نائلہ کے بڑے بھائی نے بھٹی صاحب کا مکان خرید لیا تھا اور اب نائلہ کی حالت یہ تھی کہ وہ صرف ایک ملازمہ تھی جس بھائی بہن کو ضرورت ہوتی اسے اپنے خوشگوار لمحوں کی چھاپ سنائی دے رہی تھی میں آبداباجی کو فون کرتا ہوں جیسے ہی وہ آئیں گی میں انہیں آپ کے پاس بھیجوں گا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں میں نے سر جھکائے بیٹھی نائلہ سے پوچھا اس کے ہوتوں پر بڑی دل فریب شرمیلی سی مسکراہت اور میں نے بھی نائلہ دھیمے سے بولی میں نے آپ کی دکان سے جو سمان بھی لیا اس سے بنائی ہر چیز میرے پاس باحفاظت پڑی ہے سب سے پہلے جو ستارے اور موٹی لیے تھے ان سے جو قمیز بنی تھی وہ اتنے برسوں کے باوجود میرے بکس میں محفوظ ہے بس اب یادوں کے سہارے جینے کا موسم ختم ہوا میں نے اس کے قریب آ کر یقین دلایا اس وقت میرا شدت سے دل چاہا کہ میں اس کے مرمری ہاتھ کو تھام کر یقین کروں کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا مگر اس نے شاید میرا ارادہ بھاپ لیا تھا کچھ طویل ہو گئی ہے نا لگتا ہے تم بور ہو رہے ہو فکر نہ کرو بس اختتام ہی ہوا چاہتا ہے ہاں تو پھر یوں ہوا میں آبدہ باجی کو فون کرنے کا سوچی رہا تھا کہ وہ اور زہدہ باجی بنا اطلاع کیے میرے گھر آ گئی اس بار بچے بھی ساتھ نہیں تھے دونوں کچھ خاموش اور چپ چپ سے تھی میں نے ان کی خاطر مدارت میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی اور یوں بھی کہ مجھے ان سے اپنے دل کی بات بھی تو کرنا تھی رات کے کھانے کے بعد میں نے حمد کر کے سلسلہ کلام شروع کیا میں آپ کو میں آپ کو فون کرنا ہی چاہ رہا تھا میں وہ عمر کی اس حصے میں آکر بھی اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے مجھے عجیب سی ججگ کا احساس ہو رہا تھا مستقیم مجھے بھی تم سے ایک بات کرنا ہے آپ دباجی جلدی سے بولیں اور ہاں مستقیم مجھے بھی خوشی کہ مارے بلیوں اچھلنے لگا تم پروین کو تو جانتے ہو میری نند اسلم کی چھوٹی بہن پچھلے سال اس کو طلاق ہوئی ہے بلا وجہ اس معصوم کو طلاق کا داغ لگا دیا خبیظ سسرال والوں نے اسلم اور میرے سسرال والے اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے میں حقا بکا عبدباجی کو دیکھ رہا تھا اور نظروں کے سامنے ساملی سی موٹی تازی پکی عمر کی پروین گھوم رہی تھی اسلم نے میری توجہ تمہاری طرف کروائی لو بھلا رشتہ تو گھر میں ہے تم خود سوچو مستقیم تمہاری لنگڑی بہن کو اپنا کر انہوں نے اجڑن لوگوں کو پڑی لکھی لڑکی مل گئی اور انہیں کیا چاہیئے تھا مستقیم کوئی ضرورت نہیں تمہیں اس طلاقن پروین سے شادی کرنے کی اچھی بلیک ملنگ ہے زہدہ باجی گرچ کل بولی چلو شکر ہے میرا دفاع کرنے کو کوئی تو موجود تھا میں نے ساس کی بھانجی ہے سمیرہ پڑھی لکھی بی اے بی ایٹ کا رکھا ہے سکول میں پرنسپل ہے بس پڑھائی کے شوق میں شادی نہیں کی میری ساس نے اسے پالا ہے میری ساس آج کل بیمار ہے اور اس کے رشتے کی طرف سے فکر مند ہیں انہوں نے سمیرہ کا مجھ سے ذکر کیا تو مجھے فورا تمہارا خیال آیا تمہیں بھی پڑھنے کا کتنا شوق تھا میں تو اپنی ساس سے ہامی بھرائی ہوں کہ سمیرہ کی فکر نہ کریں مستقیم ہے نا میں حیران ہو کر زہدہ باجی کا مو دیکھنے لگا تمہیں سمیرہ کی پڑھی ہے اپنی بہن کی کوئی فکر نہیں تم جانتی تو اسلم کے غصے کو آبد باجی چمک کر بولی اچھا تو تم ہی میری پوزیشن کا خیال کر لو میں تو مستقیم کی طرف سے ہامی بھی بھرائی ہوں دونوں آپس میں زور و شور سے بحث کرنے لگی اور میں یوں ان دونوں کے بیچ میں بیٹھا تھا جیسے دو بھیڑیوں کے درمیان ڈرہ ہوا میمنا ہوتا ہے ہاں صحیح کہا تم نے میں نے دونوں کو انکار کر دیا دونوں مجھ سے خفا ہو کر چلی گئی نہیں یار میں انہیں نائلہ کے بارے میں بتا کر مزید آگ وغولہ نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے شازیہ چھٹکی کا انتظار تھا اگلے ماہ اس نے سعودی عرب سے آنا تھا میں نے سوچا وہ آئی گی تو اسے اپنا مسئلہ بتا کر مدد طلب کروں گا جہاں ہم دونوں نے اتنا انتظار کیا تھا وہاں ایک ماہ اور سہی پھر آئی شازیہ ہاں آئی بھیجا تم نے اسے نائلہ کے گھر نہیں وہ کیوں وہ اس لئے کہ شازیہ اپنے تین بچوں کے ہمارے پاکستان آئی اور میرے پاس ہی آئی مگر اس طرح کہ اب اس کے سر پر شہر کا سائبان نہیں تھا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس شہر رزوان کا انتقال ہو گیا اور میں جو اپنی دنیا آباد کرنے شازیہ کا منتظر تھا جب اس کی دنیا ہی ویران اور بنجر ہو گئی تو میں کس مو سے اپنی شادی کا ذکر اس سے کرتا شازیہ کی بیوگینی تو ہمارے گھر میں سوگ برپا کر دیا دونوں باجیا اپنی چھوٹی بہن کو دلاصر دینے کے لیے موجود تھی میرا دل بھی بہت رنجیدہ تھا شازیہ کے تو آنسو ہی نہیں تھمتے تھے ہر وقت روتی رہتی بچے الگ سہمے ہوئے تھے کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کرتی ہے تیرا ماں جایا جو ہے تجھے کس بات کی فکر ہے کیوں مستقیم ٹھیک کہہ رہی ہوں نہ میں عبد آباد 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 شازیہ کے سر پر تسلی آمیز ہاتھ رکھ دیا اور نائلہ اس کا کیا ہوا ایک بار آئی تھی دکان پر شازیہ کے میاں کا افسوس کیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ وزیر آباد جا رہی ہے چھوٹے بھائی کے پاس اممہ کو فالج کا ٹیک ہوا ہے سو بھائی نے نائلہ کو بلوا لیا ماں کی خدمت کے chard بڑھ جاتا ہے اور دوست کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے تو میں تمہیں اپنی داستان غم سنانے لگتا ہوں تم بور تو نہیں ہوئے نا نہیں نا میں جانتا ہوں کیونکہ مستقیم کبھی مستقیم سے بور نہیں ہو سکتا میں آئینے کے سامنے سے ہٹ گیا اور بزار کھال کر باہوں میں دل توڑنے والے دیکھ کے چل ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں اب میں کبھی کبھی اس بزار میں آ نکلتا ہوں کیا کروں جب سارے راستے بند ہو جائیں تو انسان بھٹک کر غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے